ہلو فرینز کیسے ہیں آپ سب ہی آشا کرتی ہوں آپ سب ہی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی لائف میں اچھا کر رہے ہوں گے ہر ہر مہادیو جائے ماتا دی اگر آپ میرے ویڈیوز میں نئے ہیں تو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز موٹیفیویشنل ویڈیوز ڈیرو سے ریلیٹڈ آپ کو میرے چینل پر ملیں گے دوستوں جو آج کا ڈاؤنلوڈ مجھے آ رہا ہے ماں کی طرف سے کہ آپ لوگ وہ کا اس سمیں دل بہت دکھا ہوا ہے بہت ٹوٹا ہوا ہے جو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے ساتھ اس سمیں جڑے ہوئے ہیں وہ بہت دکھی ہیں کیونکہ ان کو کسی نے بہت تکلیف دی ہے بہت دھوکہ دیا ہے تو چلیے ماں سے پراتنا کرتے ہیں مہادیف سے پراتنا کرتے ہیں کہ وہ مجھے کیا گائیڈنس دیتے ہیں اور آپ کی کیسے میں مدد کر سکتے ہوں اس وشہ میں اون نمش شوائے گائیڈس مہادیف جائے ماتا دی جو بھی میرے ویورز جو بھی میرے سبسکرائبز جس انسان سے بہت زیادہ دکھی ہیں اس انسان نے ان کے ساتھ کیا کیا اور اس کے وہ کیسے ڈیل کریں اس سمیں کیا کرنٹ سیچویشن ہے اس انسان کی وہ کیا سوچ رہا ہے جائے ماتا دی چلی کاتھ آ گئے ہیں اس پہلے ہم لگا لیتے ہیں جائے ماتا دی اوم نمش شوائے 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 اوکی چلیے اوکی کوین کا کار آیا ہے کی آپ بہت بہت زیادہ اس سمیہ کی جو کنیٹ سیچویشن ہے آپ ان پرسن سے چھٹکارہ پا رہے ہیں مجھے دکھائی دے رہا ہے آپ میں سے کئی لوگ جو آپ کو ڈیفکل سیچویشنز میں جنہوں نے بہت دھوکہ دیا اور جن کو بہت زیادہ چیٹنگ ملا اور چاہے وہ ریلیشنشپ میں ہو چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو اور آپ اس سمیہ اپنے اوپر دھیان دینا شروع کر دیئے ہیں اور جو بھی چاہے آپ کا ریلیشنشپ بریک اپ ہو چکا ہو یا آپ انمیرڈ ہوں اب آپ اپنی طرف دیکھنے شروع کر دیئے ہیں دیکھیں دوستو آپ کو جیون میں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ آپ کے جیون میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کنفیوجن کی استیتی ہے آپ کے کارڈز دیکھ کے کی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس ویڈیو پہ بھی اوشواس کر رہے ہیں کی مطلب جو یہ ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے وہ ٹھت ہے کی نہیں ہے مطلب ایک بیلنس آپ کی لائف میں نہیں ہے بہت کنفیوجن کی استیتی میں آپ ہیں اور اور مطلب آپ کسی پر بھی آرام سے بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں بہت بہت زیادہ آپ اس سمیں اس انرجی میں ہے کی کنفیوجن کی آدمی اپنا کیسے سر خجلا رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کی میں کیا کروں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیونکہ اتنا آپ پاسٹ میں دھوکہ کھائیں ہیں جو انرجیز آپ کی آ رہی ہے تو مطلب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی پرامارکتہ ہی یہ ہے کی یہ آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے ونہ آپ بھی سکپ کر دیتے اگر یہ ویڈیو آپ کو نہیں آپ کے لیے ہوتا تو آپ بھی اور لوگوں کی طرح سکپ کر دیتے لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو جو ڈاؤٹ ہے کہ یہ ویڈیو میں بتائی گئی چیز ہیں آپ کے لیے ہیں کی نہیں ہے میں دیکھ ہوں کی نہیں دیکھ ہوں تو پرامارکتہ میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کی آپ یہ ویڈیو دیکھی تب بھی رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو is only for you اور یہ ایک ٹائملیس اور جنڈر فری ریڈنگ ہے یہ میں آپ کو بتا دی ہوں دیکھ آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کا ایسے لوگوں نے بہت دھوکہ دیا ہے جن کا کی انہوں نے بہت کچھ بہت کیا بہت کیا آپ نے کسی کے لئے بہت کیا اور آپ نے ان کو بہت مانا ان پر ایک اندھا وشواس کیا آج کی جو انہجیز مجھے مل لے آپ میں سے کئی لوگوں کو ایسے لوگوں سے دھوکہ ملا ہے جن پر دیکھیں یہ لوگ آپس میں دوسرے پر وشواس رکھ رہے ہیں اور یہ تھرڈ پرسن کے سامنے دوسرے پر وشواس کر رہے ہیں اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ سن رہا ہے اس پر یہ بھروس کر رہے ہیں پر اسی انسان نے سمجھ لیجے یہ آپ ہیں اور اسی انسان نے آپ کو بہت بھیانک دھوکہ دیا اس کی وجہ سے آپ کی جو current situation یہ آ رہی ہے کہ آپ کو وشواس کرنے کا کسی پر من نہیں ہوتا اس وقت کی current energy بھی آپ کی ویڈیو دیکھتے وقت بھی میرے اوپر بھی آپ کو داؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ بے وکف تو نہیں بنا رہی یا بنا کے نکل جاتی ہیں تو یہ میں آپ کو برا نہیں کہہ رہی گی کیونکہ آپ کے ساتھ پاسٹ میں ایسا لوگوں نے کیا اور آپ نے لوگوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جیسے یہ کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں تب ہی تو یہ ان پر مطلب ان سے ان کے سامنے آ بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ آپ ایسا سوچتے تھے کہ یہ میرے لئے سب سے اچھا چہانے والے دنیا میں ہیں ان سے اچھا میرے لئے ان لوگوں کو آپ اپنے دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے کچھ چیزیں ان کی آپ نے مان لی سمجھ جب کے بڑے آپ کے ایلڈرز ہوں کوئی ایسے جن نے آپ کی کوئی وش پوری کر دی ہو تو اس قررن سے آپ یا کسی طرح سے آپ کی مدد کر دی ہو کبھی تو آپ اس قررن سے ایک دباب میں تھے کہ یہ میرے بہت ویل وش آرہے انہوں نے بہت چھوٹی سی کوئی آپ کی بات مان لی تھی نہ بھی مان تے تو شاید آپ کا کام چل جاتا لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اس وقت آپ کی جو بھی آپ کا ہاتھ تھام دی ہو مطلب سے لیکن پھر آپ کا اور جو وہ کہتے تھے آپ کرتے جاتے تھے آپ میں سے کئی لوگ اپنے اس پریجن کے مطلب اس پریجن کے کارن اس پر اندویشواس کے کارن دوسرے اچھے لوگوں سے بھی آپ کافی دور ہو گئے مطلب کافی دور ہو گئے آپ کو اس تھرڈ پرسن کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دی تا آپ کو لگتا تھا کہ جو یہ بول رہا ہے یہاں زد مانی تھی کوئی کام پورا کیا تھا اور اس انسان کے قارن آپ نے کئی لوگوں سے لڑائی کی ان سے مو فیر لیا جو اچھے لوگ بھی تھے آپ کے ساتھ اس انسان کی ڈپلومیسی کے قارن آپ نے ایسا کیا اور اور آپ لوگوں میں سے کئی کی اینجی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مور دین یہ انسان جو ہے یہ انسان ایک نہیں ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا یہ انسان ایک نہیں ہے کئی سارے لوگ ملے ہوئے ہیں کئی سارے لوگ آپ کے خلاف شڑی انتر کر رہے ہیں آپ ملے ہوئے مل کر آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملایا اور آپ کو دھوکہ دیا تین یا چار یا پانچ اور ہنڈیٹ پرسنٹ یہ لوگ آپ کو مورک بناتے تھے آپ کو بھیانہ کنوں نے مورک بنایا آپ کو مطلب آپ کے ساتھ چٹنگ کی آپ کو کئی چیزوں میں مورک بنایا بیو کو بنا کے آپ سے اپنا کام نکل وائی صرف یہ آپ کو اپنا کام نکل وانے کیلئے یوز کرتے تھے ایک کام آپ کا کر دیا ایک بار اور زندگی بھار انہوں نے سوچ لیا اور آپ کو مورک بناتے رہے اور اور ان کے خود کے ککرم بھی بہت گندے ہیں جو آپ کو یہ خود بہت گندے قسم کے لوگ ہیں یہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں کی یہ آپ کو استعمال کرتے رہے کبھی بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ سپیلز بھی کروائے آپ سپیلز کروائے تب ہی آپ ان کی باتوں میں آ گئے آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر سپیلز کروائے اور سپیلز کروانے کے بعد آپ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے ان کے خود کے کو کرم آپ کے سامنے ہوتے تھے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا آپ جانے دیتے تھے کہیں نگائی شاید فیل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا جیسے آپ سے ریزونیٹ کرے لیکن انہوں نے کو کرم آپ کے سامنے بھی کی ہیں گندی حرکتیں آپ کے ساتھ نہیں آپ کی تو کئی بار insult کی ہے آپ کو کوئی محسوس آپ کو کام لے آپ کو use کر کے باہر نکال دیا چی آفیس بھی ہو سکتا ہے گھر میں بھی ایسی ڈیپلوم ایسی لوگوں کیا ہو رہی ہے اس طرح کے اندھ وشواس میں تو سڈن جو آپ میں ایک transformation آیا اور کہا سے آیا میں بھی یہ divine blessing کہتے ہیں جو آپ کے پاس آئی ایک divine کی blessing آپ کے پاس آئی آپ میں transformation ہو گیا آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگا کی یہ سب جو ہو رہا ہے یہ ایسے لوگوں کی سچائی آپ کے سامنے آپ ان سے دور ہونے لگے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنے لگی کہ میں walk away ہو جاؤ میں ان بہار ہو گئے اور آپ ان لوگوں سے بہار ہو گئے سمجھ سمجھ یہ دیکھئے 5 نمبر کی اینجیز آ رہی ہے یہ چیز ہیں کہ آپ کو جو جس پہ آپ کو اوشواس ہونے لگا آپ کو ان سے نیگٹیو وائبز آنے لگی آپ اپنے آپ ڈیوائن کی بلیسنگ آپ کے اوپر آگئی کی آپ ان سے مطلب ایک طرح سے دوری بنا لیے اور ان کا بلیک میجک بھی آپ کے اوپر کچھ بھی اثر کرنا بند کر دیا آپ کو ان لوگوں کا جو یہ والی انرجی آپ کے پاس تھی آپ کو ان کی بلیک میجک نے بھی اثر کرنا بند کر دیا اور آپ ان سے دور ہو گئے آپ صرف گوڑ پر بھروسہ رکھنے لگے اور جب سے آپ گوڑ پر بھروسہ رکھنے لگے تو آپ برے ہو گئے ان لوگوں کے لئے آپ بہت برے ہو گئے آپ دیکھیں healing کا card آیا ہے آپ healing کا card آیا آپ خود ایک healing healer ہو آپ نے spirituality بڑھائی اور آپ دنیا بدل سکتے آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ دنیا بدل سکتے ہیں اور ایسے دشت لوگوں سے اگر دور ہیں تو ان کے trap میں آپ کو آنا نہیں ہے آپ کو کوئی spiritual guide ضرور ایسا ملے گا جو آپ کی spiritual awakening کرائے گا اور جس نیا تو کرائی ہے جس کے قرآن سے آپ کو ان گھٹیا لوگوں کی سچائی سامنے آگئی ہے اور آپ ان لوگوں کے حال god پر چھوڑ دیں god پر بلکل چھوڑ دیں ان کو ان کے حساب سے جینے دیں اور mark my words یہ انسان جو اس نے آپ کے ساتھ کوکر میں کیا ہے نا آپ کو استعمال کیا بار 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 بنایا آپ کی چیزیں استعمال کری آپ کی برائی دس جگہ کری جا کر اور god کا کیونکہ آپ کو جب سہارا مل گیا اس انسان نے بہت black magic آپ پہ کی ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے ابھی بھی آپ کے بینہ اس سے یہ چیز اس کو آپ کی امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو گیا یہ مجھ سے walk away ہو گیا اب مفت کا ایک انسان جو مجھے ملا ہوا تھا میرا کام کر رہا تھا وہ مجھ سے اس سے کام نکل والو اور اتنا بھروسہ تھا کہ آپ پلٹ کے جواب نہیں دو گے آپ بے کوف اس کو پلٹ کے نہیں بنا ہوگے تو اب بھی سپیل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت گائیڈ اس مہدیو گائیڈ اوم نمش شوائے ابھی بھی آپ کے اوپر سپیل ہو جے کہ تم میری زندگی سے دور ہو جاؤ میں تم کو اپنی زندگی میں اور برداشت نہیں کر سکتا اور ووک اوے ہو جائیے اور آپ میں جو یہ سپیچول اویکننگ آئی ہے ایک گاڈ کی طرف جھکا آیا ہے اس کو اپنا برقرار رکھئے اور ایسے نیگٹیو اور گندے لوگوں سے دور رہیے یہی آج آپ کا گائیڈنس ہے جیم آتا دی ان کے بلیک ماجک سے بلکل مت در یہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اوکی جیم آتا دی